ایکسپریس ٹائمز کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین پاکستان نے بھارت کے سوپر سانک میزائل کا زبردست توڑ نکال لیا پاکستان کی جانب سے دنیا کے جدید ترین سٹلت جنگی تیاروں کی خریداری کی خبر نے مودی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑا دی بھارت کے سوپر سانک میزائل کو پلک چپکتے ہی فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے جنگی تیاروں کی دنیا بھر میں گونچ سنائی دینے لگے ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کیسے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے چین نے اپنا آخری پتہ بھی کھیل دیا اور کس طرح پاکستان فضائیہ فاتح بن کر سامنے آئی ہے تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ورس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر بھی کریں ناظرین بھارت کو ہر محاذ پر شکست دینے والی پاک فضائیہ کے بیڑے میں اب ایف سولہ جے ایف تھنڈر بی تری کے بعد دنیا کے جدید ترین اسٹلت جنگی تیارے شامل ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد پاکستان کی فضائیہ ناقابل تسخیر ہو جائے گی پاکستان کی جانب سے دنیا کے جدید ترین اسٹلت جنگی تیاروں کی خریداری کا فیصلہ ہو گیا ہے جو بھارت کے لیے فروی 2019 کے بعد پاک فضائیہ کا ایک اور بڑا سرپرائز ہے غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے چین کے ساتھ جنگی صورتحال کے دوران اچانک سپرسانک میزائل کے تجربے کے بعد چین نے بھارت کو طبت سکم لڈاکس میں دیگر محاذ پر شکست دینے کے لیے پاکستان کو یہ جدید ترین اسٹلت تیارے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ان تیس میں سے ابتدائی دس تیارے فوری طور پر پاک فضائیہ کو فراہم کر دیے جائیں گے ان تیاروں کے ساتھ چین پاکستان کو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے تین سو طبخ کنف میزائل بھی دے گا پاکستان کے پاس یہ تیارے آتے ہی بھارت کے اربو ڈالر کے رافیل تیارے کچھرہ ثابت ہوں گے غیر ملکی جریدے کا مزید کہنا تھا کہ دس سی فورت جنریشن کے اسٹل تیارے ہیں جو چین کی جانب سے تیار کردہ جدید ترین جنگی تیارہ ہے ان تیاروں کے پاکستان میں لینڈ کرتے ہی پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جن کے پاس جدید ترین ٹیلت ٹیکنالوجی کے حامل تیارے ہیں غیر ملکی جریدے کی ریبوٹ میں مزید کہا گیا کہ چین کے ساتھ حالات کشیدہ ہونے کے بعد بھارت جارے انداز میں ہتھیاروں کی خریداری کر رہا ہے بھارت نے روسے میک ٹونٹی نائن جنگی تیارے اور ایسیو فور ہنڈرڈ میزائل دفاعی نظام خریدنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس تمام صورتحال میں پاکستان اور چین بھی اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے سٹیلت تیاروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ مختلف آپشنز پر گور کر رہے ہیں ناظرین دیلی ابزرورڈ ریسرچ فانڈیشن ٹھنگ ٹینک کے تجزیہ گارد منوت جوشی کا کہنا ہے بھارتی دفاعی ماہرین اور اسکری پالسی بنانے والوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان طبت لداخ یا سکم کے محاضر پر فوجی محاضر آئی ہوئی تو پاکستان اپنے دوست چین کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جنگ میں شامل ضرور ہو جائے گا اور یہ صورتحال بھارت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے چین کی جانب سے پاکستان کو فوری طور پر ایک درجن کے قریب سٹیلت تیاریں فراہم کرنے کی چینی اقدام کے بعد بھارت کے پانچ رافیل تیاروں کی وقت بھی ختم ہو جائے گی بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سابق سربراہ لیفٹینن جنرل ڈی ایس ہورڈا نے بھی کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جاری سرحدی تنازے میں صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے جو کسی بھی وقت بے کابو ہو سکتی ہے اور اگر اس جنگ میں پاکستان چین کی مدد کے لیے آ گیا تو نئی دہلی کے لیے صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی جے ٹین سی اسٹیلت جنگی تیاروں کی وجہ سے پاکستان کی جانب سے بڑے حملے کا قوی امکان موجود رہے گا ناظرین اخ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو واتس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر بھی کریں